اسلام علیکم سب کو میرے ساتھ ہیں خالد بھائی شہزاد بھائی اور شمریز بھائی آج ہم شروع کریں گے کہ کچھ الفاظ کچھ لائن ایک ہم سیکھیں گے سویڈیش لینگویج کی اور اسی سنسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے پہلا اپیسوڈ ہے ہمارا جس میں ہم سمینے کی کچھ کوشش کریں گے کہ اپنے آپ کو انٹرڈیوز کیسے کرانا ہے آپ نے سویڈیش میں سویڈیش لینگویج میں کیونکہ یہاں پہ سویڈن میں آنے کے بعد ہمارے دوست بھائی جو ہیں پاکستان والے انڈیا والے بہلہ دیش والے وہ انگلیش کو زیادہ تر یوز کرتے ہیں ہمارا فوکسی سی چیز پہ ہے کہ ہم سویڈیش کو یوز کریں اور سویڈیش کو یوز ٹو کریں اور سویڈیش کو سیکھیں اور سمینے کی کوشش کریں اسی سنسلے میں پہلا جو لائن ہے ہمارے پاس مائی نیم ایز جیسے کہ میرے نام جمال ہے مائی نیم ایز جمال اس میں آخری جو آپ کو اپور کر سکتے ہیں سویڈن میں ہم اس کو پرنونس کریں گے میت نامن اور جمال آگے پڑھنے سے پہلے میں التماز کروں گا سب ہی دوستوں سے جو سننے والے ہیں اگر آپ بھی سویڈیش سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ شرم کو اتاریں گے اور کوشش کریں گے فوکس کرنے پہ بولنے پہ کہ ضروری یہ ہے کہ آپ بولیں یہ ضروری نہیں کہ آپ صحیح پرنونس کر رہے ہیں یا غلط پرنونس کر رہے ہیں آپ غلط بولیں لیکن بولنا شروع کریں اگر آپ بولنا شروع کریں گے جتنا زیادہ بندہ بولتا ہے اتنا زیادہ سیکھتا ہے اگلی جو ہے لائن ہمارے پاس ہے ای لیو ان سٹاکھولم کو بولیں گے سویڈیش میں اگلی لائن ہے ہمارے پاس اسے اگلی لائن ہے ہمارے پاس آپ پاکستان سے انڈیا سے آپ اپنے ملک کا لگا سکتے ہیں ساتھ میں یہاں پہ سویڈن لکھا ہو میں نے سویڈنی بولیں گے یگ آر سویڈیش یگ آر سویڈیش اس کے آگے جو ہماری لائن ہے اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے برگا ملاڈو کہ آپ کتنے سال کے ہیں تو اس کے ریپلائی میں آپ اپنی عمر بتا سکتے ہیں جیسے کہ میں بتاؤں گا یگ آر اگلی لائن ہے ہمارے پاس ہیلو اگر آپ کسی سے ملتے ہیں تو آپ اس کو کیسے بولیں گے ملتے ہیں سلام دعا کرتے ہیں تو آپ اس کو کیسے بولیں گے ایٹس نائس تو میٹیو ہائی تھریبلی ایت تھرافاس تھریبلی ایت تھرافاس اس کے آگے ہے جیسے کہ آپ اپنا پروفیشن شہر پر ظاہر کرتے ہیں آپ اپنے کو شو کرتے ہیں ریپریزنٹ کرتے ہیں کہ آپ کیا کام کرتے ہیں کیا کر رہے ہیں اس کے آگے لائن ہمارے پاس جیسے آپ بتا سکتے ہیں میری ہوبیش کیا ہیں کھیلنا ہو سکتی ہیں کرکٹ ہو سکتی ہے این آو منہ ہوبیز ہوبیز کو ہوبیز ہوئیں گے این آو منہ ہوبیز ار ات لاسا این آو منہ ہوبیز ار لاسا ای انجوائی تو لیسننگ تو میوزک ای انجوائی اگر میں انجوائی کرتا ہوں میری میوزک کو سننا جگ جل ایٹ لیسنہ پا میوزک جگ جل ایٹ لیسنہ پا میوزک ای انجوائی تو لیسننگ تو میوزک تو ابھی یہی چیز میں کچھ ریپیٹ کرانا چاہوں گا جیسے کہ میرے ساتھ میں نے بتایا کہ خالد بھائی ہیں شہزاد بھائی ہیں اور شمریز بھائی ہیں تو سب سے پہلے شروع کریں گے اپنے شمریز بھائی سے جو پہلی لائن تھی ہمارے پاس میوزک شمریز تو آپ اس کو سویڈیش میں کیسے بولیں گے میت نیم آر شمراز علی میت نام آر شمریز علی میت نام آر شمریز علی سوپر بریٹ ابھی ہم اگلی ویڈیلی چلیں گے اپنا شہزاد بھائی کے پاس شہزاد بھائی اگلی لائن ہے ہمارے پاس آئی لیو ان سٹاکھولم آپ اس کو کیسے پرنونس کریں گے ضروری نہیں کہ پرنونس آپ ٹھیک کر رہے ہیں غلط بھی کر رہے ہیں ضروری ہے بولنا یا بور آئی سٹاکھولم یا بور آئی سٹاکھولم اس کے بعد اگلی لائن پہ میں جاؤں گا جو سویڈن کی ہے بہت آسان ہے اس کے لئے میں جاؤں گا آپ نے خالد بھائی کے پاس خالد بھائی جیسے کہ بولتے ہیں آئی ام فرم سویڈن جیسے کہ آپ بول سکتے ہیں میں پاکستان سے ہوں تو آپ اس کو سویڈیش میں کیسے بولیں گے جاگار فران سویڈرہ فران سویڈرہ سویڈرہ یعنی کہ آپ سویڈن سے ہیں سو فرنز اگر کوئی بھی چیز سمجھنا آئی ہو کومنٹ بوکس آپ کے لئے کھولا ہوا ہے پرنونسیشن میری بھی اتنی اچھی نہیں ہوگی لیکن ضروری یہ ہے کہ ہم شروع کرے بولنا اگر ہم شروع نہ کریں گے تو ختم نہ کر سکیں گے کومنٹ بوکس آپ کے لئے کھولا ہے اس سوال جات اس سوالوں کی جواب میں کوشش کروں گا جلد سے جلد دینے کے لئے ملے گے اگلی ویڈیو میں تفتہلی اجازت دیں فیامان اللہ